اللہ بچوں آج ہم کرنے والے ہیں ان ڈی اے کے لیے سیٹس کے بہت سارے اچھے اچھے کوششن جس میں ہماری صرفات ہوگی اس کوششن سے جس میں ہمیں بولا گیا یونیورسل تیٹ یہ دے رکھا ہے سیٹ اے یہ دے رکھا سیٹ بی یہ دے رکھا اے انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ ہمیں نکالنا ہے تو ہم ہر کوششن کو بیٹا جیرو سے سٹارٹ کریں گے اور اس میں جو بھی کوششن میں جو بھی کانسپ بھی اچھا ہوتا رہے ہیں اس کوششن میں ہمیں کرنا کیا ہے اے انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ نکال لیتے ہیں سب سے پہلے اے اور بی نکال لیتے ہیں تو اے کیا ہو جائے گا ہمارے اس کو سپلٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا اے کی ویلو آ جائے گی مائنس 3 آ جائے گا 3 اور یہاں سے 2 آ جائے گا جب ہم اسے میڈل ٹرم اسپلٹ کر کے سال کریں گے تو اس کوششن کی دو ویلو آ جائے گی 3 اور 2 اسی طرح جب بی کو سال کریں گے تو یہ کتنا آ جائے گا 2 اور 1 آ جائے گا 2 اور 1 آ جائے گا کیسے سال کر لیں گے x سکوائر مائنس 2x مائنس x پلس 2 is equal to 0 یہ سب پتانے کی ضرورت نہیں ہے x minus 2 minus 1 common x minus 2 is equal to 0 تو x کی ویلو آئے گی 2 اور x کی ویلو آئے گی 1 تو a اور b آ گیا اب ہمیں نکالنا اس کا intersection تو a intersection b کیا جائے گا intersection کا مطلب ہوتا ہے common تو a اور b میں تو صرف 2 ہی common ہے تو a intersection b کیا جائے گا 2 but ہمیں اس کا بھی کیا نکالنا complement تو a intersection b کا complement یعنی کہ universal set میں سے 2 کو ہٹا دینا ہے complement کا مطلب ہوا یہ جو 2 ہے اس کو چھوڑ کر کے universal set میں جو بھی ہے یعنی کہ اس کے answer میں 2 نہیں ہونا چاہیے a intersection b کے complement میں 2 نہیں ہوگا تو دیکھو اس option میں 2 لکھا ہوا تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ تو complement ہے 2 تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس option میں b والے option میں 2 ہے تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اب ہم دیکھئے 2 option ہے a اور b یا تو ہم اسے پورا solve کر لیں دیکھ لیں اس میں سے 2 کو مائلس کر دیں ہٹا دیں لیکن اتنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یا تو a option ہوگا یا تو c option ہوگا a میں one three ہے یہاں پہ zero one three ہے تو zero کا یہ extra ہے تو آپ zero دیکھ لو universal set کے اندر like کر رہا ہے کی نہیں اگر zero universal set میں like کر رہا ہوگا تو یہی answer ہوگا otherwise a answer ہوگا تو چلو zero کو ہم universal set میں put کر کے دیکھتے کیا اس کو satisfy کر رہا ہے جب یہاں zero ڈالیں گے تو zero minus zero plus zero minus zero یہ پورا zero آ جائے گا مطلب یہ zero universal set کو satisfy کر رہا ہے یعنی universal set کے اندر zero بھی آئے گا تو ہمارا answer کون آ جائے گا c آ جائے گا دیکھیں next question میں ہمیں کیا بولا گیا ہمارے پاس دو set ہے a اور b ہمیں a intersection بھی نکال لہا ہے تو دیکھئے set a جو ہمارے پاس دے رکھا ہے اس میں بولا ہے order پر سب کیا ہوگا n comma two n یعنی جب ہم n کی جگہ one ڈالیں گے in natural number ہے جب n کی جگہ one ڈالیں گے تو ہمیں y کیا ملے گا two مل جائے گا اس کا double ہو جائے گا پھر n کی جگہ جب two ڈالیں گے تو y ہمیں کیا ملے گا اس کا double یعنی کہ four جب n کی جگہ three ڈالیں گے تو اس کا double six جب four ڈالیں گے تو answer کیا ملے گا eight and so on یہ a ہوگا اسی طرح b میں کیا ہوگا in natural number جب one ڈالیں گے تو یہاں بھائی کیا آئے گا two comma three پھر اگر two ڈالیں گے تو کتنا جائے گا four comma six پھر three ڈالیں گے تو کتنا جائے three two جا six اور یہاں پہ three three جا nine and so on اس طرح چلتا لے گا لیکن یہاں پر تو کوئی بھی ایسا number جو common ہے ہی نہیں a بالکل الگ ہے اور b بالکل ملا لگے کوئی بھی number common نہیں آئے گا تو a intersection بھی کیا جائے گا five کچھ بھی common ڈالیں گا fourth option اب next question میں دیکھیں ہمیں کیا بولا in a group of five hundred students four seventy five students who can speak Hindi Hindi بولنے والے لوگ کتنے ہیں چار سو پچھتے ہیں total union کتنے ہیں اچ یونین ہندی یونین بینگولی پانچ سو student ہے اور اس میں بیس لوگ کیا ہے بینگولی بول سکتے ہیں یعنی بینگولی بولنے والے کتنے ہو گئے دو سو لوگ سوری بھی اور آپ سے بلا کتنے student جو صرف ہندی بولتے ہیں can i speak Hindi only تو پہلے ہم intersection نکال لیتے ہیں number of h intersection بھی نکال لیتے ہیں تو اس کا formula کیا ہوتا ہے number of h plus میں number of b minus number of h union h union b تو اس سے intersection نکل جائے گا h میں آ جائے گا four seventy five b میں آ جائے گا دو سو union میں سے پاس ہوئی آج ہے minus ہو جائے گا تو یہاں سے آ جائے گا six hundred seventy five minus five hundred تو یہ ہو جائے گا one seventy five تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہندی اور بینگولی دونوں جانتے ہیں intersection مطلب بوت ایک سو پچھتر ایسے لوگ ہیں جو ہندی بھی جانتے ہیں اور بینگولی بھی جانتے ہیں لیکن آپ سے پوچھا گیا ایسے لوگ جو صرف ہندی جانتے ہیں تو ہندی والے کتنے تھے چار سو پچھتر اور ایسے لوگ ایک سو پچھتر جو دونوں جانتے ہیں تو ہندی والے میں سے دونوں جاننے والے کو ہٹا دیجئے تو صرف ہندی والے مل جائیں گے تو چار سو پچھتر میں سے اگر ایک سو پچھتر minus کر دیں گے یعنی total ہندی میں سے وہ لوگ ہٹا دیں گے جو ہندی اور بینگولی دونوں جانتے تھے تو آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو صرف ہندی جانتے تھے یعنی کہ تین سو لوگ ایسے تھے جو صرف اور صرف ہندی جانتے تھے تو آپسن کونسا جائے گا بی دیکھیں نیکسٹ کوششن میں ہمیں بلا گیا یہ شیڈل ریزن کس کو ریپرجن کرنا چار آپسن ہمارے پاس دے رہا بہت آسان کوششن ہے یہ اس میں آپ گوھر سے دیکھیں یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا پارٹ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پی انٹرسیکشن کیو تو پی انٹرسیکشن کیو اور اس میں ایڈ ہو رہا ہے ایڈ کا مطلب ہوتا ہے یونین کونسا پارٹ یہ والا پارٹ کیا ہو جائے گا پی انٹرسیکشن آر پی انٹرسیکشن آر تو یہ کون آپسن دے رہا ہے آپسن سی آپسن سی کیا ہو جائے گا دیکھیں نیکسٹ کوششن ہمارے پاس جیسے مولا ہے نمبر اف یونیورسل سیٹ سیون ہے ای نمبر اف اے دو سو ہے نمبر اف بی تین سو ہے نمبر اف اے انٹرسیکشن بھی سو ہے تو ہمیں نمبر اف اے کانپلیمنٹ इंटरسیکسن B کOMPLे mejores गाना तो इसके लिए हम concept जो use करेंगे वो करेंगे D Morgan Law का, D Morgan Law क्या होता है? A intersection B का whole complement क्या हो जाएगा? A complement union B complement और A union B का whole complement क्या हो जाएगा? A compliment intersection B compliment यानि कि अगर पूरे पे complications लगा ओर अलग-अलग complications लगाना तो intersection तो union में بدل جائے گا اور یونین سے انٹرسیکشن میں بدل جائے گا تو اب اس میں ہم لگاتے ہیں ڈی مرگ اللہ اسے ہم لکھ سکتے ہیں اے اب انٹرسیکشن سے بدل جائے گا یہ یونین میں اس کا whole complement اس کا complement نکالنا تو ہم کیا کریں گے number of universal میں سے union کو کیا کردیں گے minus کردیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا اس کا complement تو یہ کتنا ہے 700 ہے اور یونین نکالنے کے لیے formula لگا دیں گے number of a plus number of b minus number of a intersection b تو 700 minus a کتنا ہے 200 plus میں 300 minus کا intersection کتنا ہے 100 تو یہ ہو جائے گا 700 minus 5 اور یہ 400 آ جائے گا یعنی ہمارا آنثر کتنا جائے گا 300 third option دیکھیں next question میں ہمیں بولا گیا اگر set a کے اندر چار element ہے تو a cross power set of a کے اندر کتنا element ہوگا تھا دیکھیں اگر set a کے اندر چار element ہے تو number of element in power set of a کیا ہو جائے گا 2 کی power 4 یعنی اس میں 16 element آ جائے گے اس میں 16 element آئیں گے اس میں 4 element آ جائیں گے تو number of element in a cross power set of a کتنا ہو جائے گا اس میں 4 اور اس میں کتنے 16 تو آنثر کتنا جائے گا 64 elements آئیں گے c option دیکھیں next question میں بولا ہے ایک relation ہے اس set a میں اور آپ کو یہ 4 option دے رکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا reflexivity check کرتے ہیں reflexive ہے کی نہیں یہ relation reflexive کب ہوگا جب 1 1 بھی ہو 2 2 بھی ہو 3 3 بھی ہو 4 4 بھی ہو تو آپ کور سے دیکھئے 1 1 بھی ہے 2 2 بھی ہے 3 3 بھی ہے but 4 4 نہیں ہے تو اگر 4 4 نہیں ہے تو یہ relation reflexive نہیں ہوگا تو not reflexive not reflexive اس میں بھی ہے اور only symmetric ہے تو یہ reflexive تو نہیں ہوگا reflexive نہیں ہوگا اب symmetric check کر لیتے ہیں symmetric میں کیا ہوتا اگر a b ہے تو b a بھی ہونا چاہیے یہ تو say 1 2 1 1 ہے 2 2 ہے اس کو دیکھتے ہیں 1 2 ہے تو 2 1 بھی ہے 2 3 ہے تو 3 2 بھی ہے یعنی کہ اس کا a b ہے تو b a بھی relation میں ہے یعنی یہ symmetric تو ہے symmetric ہے transitive check کر لیتے ہیں transitive میں کیا ہوتا بچوں کہ اگر a b ہے belong to r b c belong to r ہے تو a c بھی کیا ہوگا belong to r ہوگا otherwise یہ اگر ایسا ہوگا تو یہ transitive ہوگا otherwise transitive میں ہے دیکھئے 1 2 ہے 2 1 ہے اور 1 1 بھی ہے اسی طرح دیکھئے 1 2 ہے 2 3 ہے لیکن 1 3 نہیں ہے دیکھو 1 2 belong to r اور 2 3 belong to r but 1,3 does not belong to r تو یہ transitive تو نہیں ہوگا یعنی صرف اور صرف کیا ہوگا symmetric جو کہ option d ہے دیکھئے اب next question ہمارے پاس بولا x جو ہے a جو ہے وہ 2 کا multiple ہے جو b set ہے وہ 5 کے element کا set ہے 5 کے multiple کا set ہے اور c جو ہے وہ 10 کے multiple کا set ہے تو اس تینوں میں intersection کیا ہوگا یعنی a جو ہے یہ ہو جائے گا 2 4 6 8 10 and so on اسی طرح جو b ہے وہ کیا ہو جائے گا 5 کا multiple یعنی کہ 5 10 15 20 and so on اور جو c ہوگا وہ 10 کا multiple ہے تو 10 20 30 40 and so on اب اس میں آپ کو common بتانا تینوں کا intersection دیکھئے جو 10 ہے اس میں بھی آئے گا اس میں بھی آئے گا کیونکہ وہ 5 کا multiple ہے اور اس میں بھی آئے گا جو 20 ہے 2 کا multiple بھی ہے 5 کا multiple ہے 10 کا multiple جو 30 ہے وہ 2 کا ملٹی پل ہے 5 کا بھی multiple ہے اور 10 کا یعنی کہ جو c کے elements ہم ہیں وہ a میں بھی آئیں گے بے میں بھی آئیں گے یعنی کہ تینوں کا جو intersection سیکسن ہوگا وہ کس کے اکول ہو جائے گا سی کے یعنی که آپسن سی ہی کریکٹ ہوگا دیکھیں نیکس کوششن ہمارے پاس جیسے بولا ایک سیٹ ہے اس سچ دیکھ سکوائر پلس ون ید اکول ٹو زیرو ہے اور ایکس بلونگ ٹو ریل نمبر ہے تو سٹ اے اس کیا ہوگا تو دیکھیں ایکس سکوائر پلس ون اگر زیرو کے اکول ہے تو ایکس سکوائر کس کے اکول آگیا مائنس ون کے یعنی کہ کوئی بھی real number کا square جو ہوتا کبھی بھی minus 1 کے equal نہیں ہو سکتا ہے یعنی ایسا ایک بھی element نہیں ہوگا جو real number سے belong کرے اور جس کا square minus 1 کے equal ہوتا ہے یہ set کون سا ہوگا an empty set دیکھیں next question ہمارے پاس بولے ایک relation ہے natural number کے اندر جس میں بولا ہے n related to m if and only if n is factor of m جو n ہے وہ m کا کیا ہے factor ہے یہ reflexive symmetric اور transitive میں کیا یہ چار option دے رکھا ہے دیکھئے خود کا number خود کے factor تو ہوتا ہی ہے تو n is factor of n is factor of n خود کا number خود کا factor تو ہوتا ہی ہے تو n related to n اس کا مطلب یہ reflexive تو ہوگا reflexive ہوگا اب symmetric بتاتے ہے جیسے اگر two four کا factor ہے تو کیا four b two کا factor ہوگا نہیں تو symmetric تو نہیں ہو کیونکہ symmetric میں کیا ہوتا اگر a b related to r ہے تو b a b کیا ہونا چاہیے r سے belong کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوگا اگر three six کا factor ہے تو six three کا factor نہیں ہوگا اگر four eight کا factor ہے تو eight four کا factor نہیں ہوگا تو یہ symmetric تو نہیں ہوگا اب اگر ہم transitive کی بات کر لیں اگر m n کا factor ہو اور m جو ہے وہ کسی اور q کا factor ہو تو n بھی کیا ہوگا اس q کا factor ہوگا جیسے two four کا factor ہے two related to four two factor ہے four کا اور four related to eight four factor ہے eight کا تو گوھر سے دیکھیں two بھی eight کا کیا ہوگا factor جیسے مان لیجیے three related to six three جو ہے وہ six کا factor ہے اور six related to twelve اور six کیا ہے بارہ کا factor ہے تو three بھی کیا ہوگا بارہ کا factor ہوگا تو یہ transitive بھی ہوگا یعنی کہ transitive ہوگا reflexive ہوگا لیکن symmetric نہیں ہوگا یعنی reflexive and transitive but not symmetric reflexive and transitive but not symmetric see option نولین